موسیقی اور پاکستان میں سکول کھلنے کا وقت قریب آ رہا ہے کیا کلاس رومز طالب علموں کے لئے تیار ہیں؟ ووئیس اف امریکہ واشنگکن سے میں ہوں سارا زمان آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایک بہت اہم موضوع ہے چین کیونکہ خارجہ پالیسی اور معاشی اعتبار سے چین امریکہ کا ایک انتہائی اہم حریف ہے اس لئے یہاں تین نومبر سے پہلے دونوں صدارتی امیدواروں کی کوشش ہے کہ وہ چین کے معاملے پہ نرم یا کمزور نظر نہ آئیں اس سلسلے کی ایک کڑی میں اب ویغر مسلمانوں کے حق میں دونوں جانب سے ہی سخت بیانات سامنے آئے ہیں سابق نائب صدر اور اس مرتبہ دیموکرائٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی مہم نے ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں چینی حکومت کے اخنامات کو ویغروں کی نسل کشی قرار دیا گیا ہے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں بائیڈن کی انتخابی مہم کے ترجمان نے کہا کہ جو ناقابل بیان جبر ویغر اور دیگر نسلی اقلیتیں چینی حکومت کے ہاتھوں سہ رہی ہیں وہ نسل کشی ہے اور جو بائیڈن اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور پھر سوال اٹھایا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ بھی یہی سوچتی ہے تو پھر اس بارے میں کیا اقبامات کرے گی بائیڈن مہم کے جانب سے یہ بیان پولٹیکو نامی نیوز ویب سائٹ کی اس خبر کے رد عمل میں سامنے آیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چینی حکومت کے اخدامات کو ویغروں کی نسل کشی قرار دینے پر غور کر رہی ہے اس سلسلے میں وائس اف امریکہ کی جانب سے سوال کے جواب میں بدھ کی دوپہر تک وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیروٹی کاؤنسل کے ترجمان نے اتنا کہا کہ بیجنگ ویغروں کے خلاف خوفناک ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے بیان میں زبردستی اصخاط حمل، بچوں کی پیدائش روکنے، جنسی تشدد، جبری مزدوری اور ہان چینیوں کی اکثریت کے ویغروں کے گھروں پر زبردستی قبضے کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد اس وقت چین میں کسی اقلیت کو سب سے بڑے پیمانے پر حراست میں رکھا جا رہا ہے صدر ٹرمپ ویغر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایکٹ پہ جون میں دستخط کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرمپ پہ تضامیہ نے اسی معاملے کے حوالے سے کچھ چینی کمپنیوں اور اہدے داروں پہ پابندیاں بھی آیت کر رکھی ہیں سوال یہ ہے کہ امریکہ کے صدارت انتخابات میں ویغروں کے موضوع کی اہمیت کیا ہے اور اگر امریکہ ان اقدامات کو نسل کشی قرار دے دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا بیسکلی جو ویگر کی صورتحال ہے جو ان کی جو یومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں اگر ان کو جینو سائیڈ قرار دے دیا جاتا ہے چائنہ کی اوپر بہت بڑا دباؤ ڈال سکتے ہیں یہ ایک ایسا ایشیو ہے جو بیسکلی ایک کارڈ ہے امریکہ کے ہاتھ میں جس سے بیجن کو جو ہے وہ پریس کیا جائے تو اس سے امریکہ اور چین کے جو ریلیشنشپ ہے اس پہ کیا کوئی خاطرخواہ اثرات آپ دیکھتے ہیں ہوتے میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا رد عمل کیا آتا ہے ابھی تو پوری دنیا الیکشن کے ریزلٹ کے لیے بیتاب ہے کیونکہ ہر کسی کو دیکھنا ہے کہ امریکہ کا جو رخ ہے وہ کس طرف مڑتا ہے تو اگر ٹرمپ انتظامیہ ایسا کوئی گام اٹھائے ایسا کوئی فیصلہ کرے گی تو جو ویگر مسلمان ہیں اس پر اس کے کیا کوئی عملی اثرات ہو سکتے ہیں ان کے حالات تبدیل ہونے کے لیے چینی حکومت کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانے پڑے گی وہاں تک کی رسائی امریکہ کے پاس نہیں ہے دباؤ کے تھو ہو سکتا ہے دیکھنا ہے کہ کب تک وہ اپنا دباؤ سسٹین کر سکیں گے اور یہ کہاں تک جاتا ہے چینی حکومت کا موقف ہے کہ وہ اصلاحی کیمپوں گزر یہ ویگر مسلمانوں کو معاشرتی دھارے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور شنچانگ سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے لیکن بیرون ملک پناہ لینے والے ویگروں کے بیانات اور صحافیوں کی تحقیق کے مطابق نہ صرف کم از کم دس لاکھ ویگروں کو ان کیمپوں میں زبردستی رکھا جا رہا ہے بلکہ شنچانگ کے گلی کوچوں میں کیمروں کے ذریعے ویگروں پر مستقل نظر بھی رکھی جا رہی ہے اور ان کی مذہبی اور ثقافتی اقدار کو مٹایا جا رہا ہے ویگروں کو اب یہ تشبیش بھی ہے کہ عدب اور اشاعت کے شعبوں سے منسلک افراد کو حراست ملے کہ آنے واری نصروں کو بھی تاریخ اور ان کے تشخص سے محروم کیا جا رہا ہے آئے ملتے ہیں دو ایسے نوجوانوں سے جن کے والد حضرات ایک عرصے سے لا پتہ ہیں بگرہ آرکین کے والد آرکین یبلائن کو دو سال پہلے قوم سلامتی کے اہلکاروں نے چین کے شورج زدہ سنگ یانگ خطے میں اچانک ان کے گھر سے اٹھا لیا اکتوبر 2018 میں ان کی حراست سے پہلے آرکین کی پبلشنگ فرم نے جو اس خطے کی سب سے بڑی پبلشنگ فرم ہے ہزاروں کتب کا ترجمہ ویگر زبان میں کیا تھا اس کے بعد سے آرکین کو اپنے والد کی کوئی خبر نہیں وہ ایک بزنس مین ہیں وہ پبلشنگ ہیں وہ دانشور ہیں ان کے بہت سے دوست ہیں جیسے عدیب شائر ایڈیٹرز وغیرہ ان سب کو اٹھا لیا گیا اور زبردستی غائب کر دیا گیا میرے خیال سے وہ حکومت کا اس لیے نشانہ بنے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں شائع کی وہ واحد نہیں ہیں ویگر ہیومن رائٹس پروجیکٹ کے مطابق اپرل 2017 سے اب تک کم از کم 435 ویگر دانشور قید یا زبردستی لاپتہ کر دیے گئے ہیں ویگر عدب نقاد اور عدیب یالکون روزی اکتوبر 2016 میں نظر بند ہونے والے دانشوروں کی پہلی کھیپ میں شامل تھے چین کا اہم حدف صرف ایغور زبان اور ایغور تعلیم یافتہ دانشوروں کو ختم کرنا ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کتابوں میں کسی بھی قسم کا تقریبی مواد موجود ہے مہر لسانیات حمدللہ عبد الرحمن کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو غائب ہیں انہیں جنوری 2019 میں قید کیا گیا تھا جب کسی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے دانشور سب سے پہلے مارے جاتے ہیں ایک دانشور کی حیثیت سے میرے والد کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا بیرون ملک کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ویغر مہر لسانیات سکولرز اور پبلشرز کی پکر دھکڑ کو چینی کومینس پارٹی کی جانب سے ویغر نسل کی شناخت اور ثقافت کو مٹانے اور اس کو غالب مندرن بولنے والی ہان آبادی میں شامل کرنے کی ایک مہم کے طور پر دیکھ رہی ہیں تاہم چینی حکومت ویغر دانشوروں پر کریک ڈاؤن کی خبروں سے انکار کرتی ہے ایرم اباسی ویشت اف امریکہ واشنٹن امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاغ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویوے ڈاٹ کام پر اور اگر ویب سائٹ اکرسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویوے اردو کا پیج بھی آپ کے لیے حاضر ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ووٹرز کے لیے ایک بہت اہم اور متنازع موضوع ہے اسلحہ رکھنے کا حق اب امریکی آئین شہریوں کو یہ حق تو دیتا ہے لیکن میس شوٹنگ سے واقعات کی وجہ سے بہت سے لوگ قوانین میں سختی کا مطالبہ کرتے ہیں دوسری جانب وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلحہ ہی انہیں کسی جرم کی صورت میں تحفظ دے سکتا ہے تو صدارتی انتخابات کے اس دور میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اس اہم موضوع پہ کتنا مختلف موقف رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسلحہ رکھنے کا حق یہ حق امریکی آئین میں درج ہے اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اگر ڈیموکریٹس جیت کر وائٹ ہاؤس پہن جاتے ہیں تو یہ حق چھین لیا جائے گا وہ یقیناً آپ کی بندوقیں آپ سے لے لیں گے یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا یہ یا تو آپ کی بندوقیں لے لیں گے یا دوسری ترمیم ختم کر دیں گے اس ملک کی بنیاد میں بندوقوں کے کردار کی وجہ سے دوسری ترمیم سے ملنے والے حقوق ہمیشہ امریکی سیاسی بحث کا اہم حصہ رہے ہیں ایک ظالمان حکومت کا روکنے کے قابل ہونے کے نام پر اور یوں اس خواہش کے بنا پر کہ آپ کو یہ تحفظ ہر وقت حاصل ہو یہ یقینی بنایا گیا ہے اور پورے امریکی معاشرے میں موجود ہے ریپبلکن نیشنل کنمنچن کی پہلی رات ریاست مزوری کے اٹانیز مارک این پیٹریشیا میکلوسکی نے اسلحہ رکھنے کے حقوق پر زور دیا یہ جوڑا اپنے گھر کے سامنے سیافاموں کے حقوق کی تنظیم بلیک لائفز میٹر کے مظاہرین پر بندوق تاننے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر مشہور ہوا تھا سدر ٹرمپ اپنے گھروں اور کمبوں کی حفاظت کے لیے ہر امریکی کے خدا کی طرف سے دیئے گئے حقوق کا دفاع کریں گے اسلحہ کے حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بندوقوں کو محدود کرنا اس کا جواب نہیں ہے پارک لینڈ ہائی سکول میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والی ایک نوجوان لڑکی کے والد نے کہا کہ سدر ٹرمپ نے سکولز کی سخت حفاظتی پالیسیوں کی حمایت کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے لیکن حالیہ ورسوں میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات کے بعد گن کنٹرول کے لیے قانون سازی کے مطالبوں کی حمایت میں مظاہرے تیز ہو گئے ہیں رائے آمان کے جائزوں کے مطابق زیادہ تر امریکی اسلحے کے حق پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں اس مسئلے پر اتنا زیادہ اتفاق رائے ہے کہ اسے کزشتہ ہفتے دیمکریٹک نیشنل کنونشن میں اجاگر کیا گیا تھا بندوقوں سے ہونے والے تشدد میں کمی کی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کرنا ایک ایسی چیز ہے جس سے دیمکریٹک پارٹی میں موجود ہر کوئی متحد ہو سکتا ہے لہٰذا اس پر توجہ دینے کی بات سمجھ میں آتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور مدہ جو زیادہ ہی متنازے ہو سابق صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ چیکس پر زور دیں گے آتشی اسلحے پر پابندی اور ریڈ فلیگ قوانین پر زور دیں گے ایسے قوانین جن کے تحت ایسے لوگوں سے اسلحہ لے لیا جائے گا جو خود اپنے لیے اور دوسرے لیے اسے کا باعث ہو سکتے ہیں سابق خاتون رکنے کانگرس گیبی گفرڈز جو نو سال پہلے ایک بندوق بردار کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ اہم اصلاحات ہوں گی یا تو ہم شیوٹنگز جاری رکھنے کی اجازت دے دیں یا ہم اس پر کوئی فیصلہ کر لیں ہم اپنے خاندانوں اور اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہیں ہم ووٹ دے سکتے ہیں ہم تاریخ کی درست سمت پر ہو سکتے ہیں ہمیں جو بائیڈن کا انتخاب کرنا چاہیے ایک ایسے انتخاب میں جس میں بہت سارے معاملات دعو پر ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلحے کا مسئلہ ابھی بھی بہت تشویش کا باعث ہے کچھ ایسے مسائل ہیں جو واقعی امریکی رائے دہندگان کے ذہن میں بہت اہم ہیں اور ان میں سے ایک گن رائٹس ہیں لہٰذا بہت سے ووٹرز ایسے ہیں جو سنگل ایشو کی وجہ سے ووٹ ڈالیں گے اور اسی امیدوار کا انتخاب کریں گے جو ان کے خیالات کے مطابق مسئلے کا حل سوچتا ہے اسی ماہ پیو ریسرچ کے سروے کے مطابق ریجسٹرڈ ووٹرز میں سے پچپن فیصد کا خیال ہے کہ گن پالیسی دوہزار بیس کے انتخابات میں ان کے ووٹ کے فیصلے کا ایک بہت اہم حصہ ہوگی کیتھرین جپسن کے ساتھ اسوداللہ خالد ووائس آف امریکہ ڈیموکراتز کے بعد اب ریپبلکنز کا چاروزہ کنونشن بھی ختم ہونے کو ہے دونوں ہی جماعتوں نے اپنا ایجنڈا اور اپنا امیدوار ٹیلیویجن سکرینز کے ذریعے ملک بھر کے ووٹرز کے سامنے پیش کیا اب تک جو رائی اما کے جائزے سامنے آئے ہیں ان میں جو بائیڈن کو ڈانلڈ ٹرمپ پہ سب کا تو حاصل ہے لیکن ووائس آف امریکہ نے کچھ ایسے ووٹرز سے بات کی ہے جنہوں نے دوہزار سولہ کے انتخابات میں تو ڈانلڈ ٹرمپ کی حمایت نہیں کی تھی لیکن دوسری مدد کے لیے انہیں منتخب کرنا چاہتے ہیں اس سال کے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں صدارتی دور کے لیے امریکہ بھر سے پارٹی ڈیلیگٹس نے صرف ایک ہی امیدوار یعنی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے حمایت کا اعلان کیا مگر دوہزار سولہ کے انتخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا چار سال پہلے ریپبلکن پارٹی کی ڈیلیگٹ ایمی وینڈر نیوٹن نے فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو کی حمایت کی تھی اور انتخابات میں صدر ٹرمپ کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ مناسب ثابت ہوں گے نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں گے لیکن اب ان کے مطابق صدر ٹرمپ نے انہیں غلط ثابت کر دیا ہے وہ مشکل مسائل میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں گھوراتے حال ہی میں ہونے والے مشرق بستہ کے ام نزاکرات ہمارے سامنے ہیں جو صدر ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے اہم کاموں کی ایک بڑی مثال ہے آسکر براغ ٹینیسی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سال اپنی ریاست کی طرف سے صدر ٹرمپ کو ملنے والے ووٹس پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں لیکن دو ہزار سولہ میں آسکر براغ بھی مارکو روبیو کی حمایت کر رہے تھے ٹرمپ کے الفاظ تازہ ہوا کا جھونکہ تھے میرا مطلب ہے وہ گزشتہ دو دہائیوں میں سامنے آنے والے اسٹیبلشمنٹ کے دیگر سیاستدانوں سے بہت مختلف نظر آئے اور انہوں نے کچھ نیا کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن دو ہزار سولہ میں آسکر براغ بھی مارکو روبیو کی حمایت کر رہے تھے آسکر براغ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کے پھیلنے سے پہلے معیشت کو مضبوط کیا ہے اور ملازمتیں مستحکم کی ہیں پیو ریسرچ کا ایک جائزہ بتاتا ہے کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ہر دس میں سے آٹھ ووٹرز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہی ہے برینڈی سنائپس نے بھی اب اپنی حمایت کا رخ صدر ٹرمپ کی جانب مور دیا ہے اس سے پہلے وہ ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کی حمایت کر چکی ہیں لیکن پھر ان کے بیٹے کے کہنے پر انہوں نے ٹرمپ کی ریالی میں شرکت کی وہ بہت مختلف سنائی دیئے اور وہ اپنے دل کی بات کہنے سے خوف زدہ نہیں تھے اور اسی وقت میں نے اپنے آپ سے کہا یہ شخص جی جائے گا برینڈی سنائپس کے لیے صدر ٹرمپ کا چین کی جانب رویہ انہیں سب سے زیادہ بھایا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ملک کے اندر ہی تیار کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ دوسرے ملکوں سے جو کچھ بھی تیار کروائیں مقامی سنتوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دو ماہ سے کچھ زیادہ کا وقت بچا ہے اور ووٹرز کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی معیشت کی بحالی کی کوشش ہیں انہیں آئندہ چار سال کے لیے صدارتی کرسی پر واپس لانے کے لیے کافی ہیں یا نہیں کیرلن پرسوٹی کے ساتھ امران جدون ووئس آف امریکہ شکریہ 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 کرونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاف کا شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا فلائی اداروں کا اور رضاکاروں کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ حکومتی اہلکاروں کا صحافیوں کا اور آپ سب کا کیونکہ ہم سب مل کر اس ووا کو ہرائیں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد دفاتر اور کاروباری مراکس تو کھل چکے ہیں لیکن سکولز اور کالجز ستمبر کے دوسرے ہفتے میں کھولے جائیں گے والدین اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کلاس رومز طالب علموں کی آمد کے لیے کس حد تک تیار ہوں گے اس بارے میں آج دیکھتے ہیں اسلام آباد سے گیت یارہ انیس کی یہ رپورٹ نور زمان اپنے پندرہ سالہ بیٹے کو ان کے سکول لائے ہیں جہاں میٹریب کے امتحانات کی تیاری کے لیے خصوصی کلاسز کا احتمام کیا گیا ہے ان کی نظر میں سکول کھولنے کا فیصلہ درست وقت پر کیا گیا کیونکہ آن لائن کلاسز تک سب طلبہ کو رسائی حاصل نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ پندرہ سکتمبر کو سکول جو ہے اوپن ہو رہے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ نائیت اور ٹینتھ کلاسز جو بچے ہیں ان کو جو ہے اس سے بھی پہلے اگر بڑا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا پندرہ اگر سے ملک مختلف حصوں میں محدود پیمانے پر نجی سکول کھولے جا چکے ہیں پالپاکستان سکولز این کالوجز فیڈریشن کے نائب صدر ملک ابرار سمجھتے ہیں کہ سکولوں کو مزید بند رکھنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ سینئر کلاسوں کے طلبہ کے والدین کی طرف سے دباؤ ہے جو اپنے بچوں کا پورا تعلیمی سال زائے نہیں کرنا چاہتے ان کی تنظیب اب سکولوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے میں لگی ہے گورنٹ نے یہ کہا ہے کہ سکس فیڈ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے سٹونٹس کے درمیان تو وہ ہم ایک چیئر چھوڑ کے نیکس چیئر پہ بچوں کو بٹھا رہے ہیں ٹمپریچر گن سے ہم بچوں کا ٹمپریچر چیک کرتے ہوتے ہیں سیکنڈلی ان کے ہاتھ دھونے کی فیسیلیٹی اویلیبل ہوتی ہے سینیٹیزر سکول میں موجود ہوتا ہے ماسک اگر بچے گھر سے لے آتے تو ٹھیک ہے دروائیس سکول خود پروائیڈ کر دیتے ہیں انہیں کم عمر طلبہ کے والدین سکول کھوڑنے کے حکومتی فیصلے سے کچھ خاص مطمئن نہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایس او پیس کا اطلاق چھوٹے بچوں پر ممکن نہیں چھے سالہ زینب کی والدہ کا کہنا ہے کہ سکول کھل بھی جائیں تو وہ اپنی بیٹی کو کلاس روم میں بھیجنے کا فیلحال ارادہ نہیں رکھنی مزارت تعلیم کی پارلمنٹی سیکریٹری وجیہ اکرم کہتی ہے کہ حفاظت اقدامات کے اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی پر جولائے سے ہی عمل درامت شروع ہو چکا ہے البتہ کسی خاص عمر کے بچوں کے لیے سکول کھوڑنے یا نہ کھوڑنے کی تجویز زیر غور نہیں ایس او پیس کو دیکھیں بنانا بہت آسان ہے لیکن ان کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ٹیچرز کو ایون ٹریننگ کیسے دینی ہے بچوں کو ٹریننگ کیسے دینی ہے سٹاف کو کیسے سمجھانا ہے کہ ان ایس او پیس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے 15 جولائے کو اس لیے کھولا گیا سکولز کو کہ وہ سٹاف وہاں پہ آ جائے ٹیچرز آ جائیں وہ بھی سب ایس او پیس کو سوشل ڈسٹنسنگ کو ماسکس کو اور ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے تو وہ اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو بقاعدہ جو ایس او پیس جن کو سٹرکٹلی فالو کیا جائے گا وہ ساتھ ستمبر کو ان سی او سی کی طرف سے جاری کیا جائیں گے ابھی ہم نے ایک برادر گائیڈ لائن جو کہ ایک جنرل سب سکولز کے لیے جو اس وقت ضروری ہے وہ سب ان کو دے دی ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں مجیہ اکرم کے مطابق تعلیمی داروں کے لیے حتمی ایس او پیس ساتھ ستمبر کو جاری ہوں گے پاکستان میں لاکھوں بچے پھر سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے منتظر ہیں اور جب یہ تعلیم مل کر کلاس رومز میں بیٹھیں گے تو سکونوں کی انتظامیاں اور حکومت کا اصل امتحان شروع ہوگا گیتی آرانیز وائس اوپ امریکہ اسلام آباد کرونا وائرس کے باعث بچوں کی تعلیم آن لائن منتقل ہونے سے والدین تو پریشان ہی ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے ماہرین جو کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ طریقہ تعلیم مستقبل میں زیادہ عام ہو سکتا ہے بلکہ روایتی طریقوں سے زیادہ مؤثر بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں بچے نئے تعلیمی سال میں آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں اور والدین کے لیے یہ کسی چیلنج سے کم نہیں لیکن ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی سی ای او کو امید ہے کہ کووڈ کی عالمی وبا تعلیمی شعبے میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے کیونکہ میں نے اپنے پورے کریئر میں ٹیکنالوجی کو کلاسرون میں پہنچانے کی کوشش کی اور مجھے بہت مخالفت کا سامنا رہا ہے نیکول لازارو کو گیمز بہت پسند ہیں وہ ویڈیو گیمز ڈیزائن کر کے ورچول اور آگمنٹڈ ریالٹیز میں انہیں تشکیل بھی دیتی ہیں اور گیمنگ، ٹی وی اور فلم کی دنیا کی نامور کمپنیز کے ساتھ کام کر چکی ہیں آن لائن کو سیکھنے کے لیے گیمز اور ورچول ریالٹی کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی بہت زیادہ گنجائش ہے نیکول کی بنائی ہوئی ایک گیم فالو دہ وائٹ رابیٹ کھلاریوں کو دنیا بھر کے سفر پر لے جاتی ہے ہم دنیا میں مختلف مقامات کی سیر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دنیا نے ترقی کی نیکول کہتی ہیں کہ بچے جو معلومات جاتے ہیں اسے زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ لیکچر نہیں بلکہ ایک مکمل تجربہ ہوتا ہے لیکن جب ہر بچے کے پاس کمپیورر اور سمارٹ فون تک نہیں ہے تو ورچول ریالٹی کی کیا بات کی جائے جس کے لیے ایک ہیڈ سیٹ کی قیمت دو سو ڈالر سے شروع ہوتی ہے بچوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ جدید آلات دیے جائیں اور ان کا ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا جائے اور جب ایک بار یہ ہو جائے تو پھر وی آر کی طرح ٹیکنالوجی کی ایک لمبی فہرست ہے جو انتہائی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہمیں ہارڈوئر کو سستے داموں فروخت کرنا ہوگا اسادزہ کو سکھانا ہوگا اور پھر ہمیں تجربہ کرنا ہوگا تاکہ طلبہ وی آری کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکیں اگر ایسا واقعی ممکن ہو تو شاید والدین کی بھی بچوں کو آن لائن تعلیم دلانے کے بارے میں فکر کچھ کم ہو جائے عالم دارہ صحت نے اس ہفتے برعظم افریقہ کو پولیو سے پاک کرا دے دیا نائجیریا وہ واحد ملک تھا جہاں اس وائرس کے خاتمے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب وہاں بھی پچھلے تین سالوں کا دوران کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا اس کامیابی پر نائجیریا میں خوشی تو منائی جا رہی ہے لیکن پولیو کا شکارہ فراجے کہتے ہیں کہ خطرہ اب بھی مکمل طور پر تلا نہیں مصبہ لابن دیدی بچپن میں پولیو کے بعد زندہ تو بچ گئے لیکن ان کی دونوں ٹانگیں مفلوچ ہو گئی تھی معذوری کی وجہ سے وہ دوسرے تندرست کھلاریوں کے ساتھ اپنا پسندیدہ کھیل کھیلنے سے قاسر تھے تو انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں پولیو سے بچ جانے والے افراد کے کھیلنے کے لیے پیرا ساکر کی بنیاد رکھی کچھ ہی عرصے بعد نائجیریا میں پولیو سے بچنے والوں کی اسوسییشن تشکیل دی گئی اب لاون جیسے متاثرین اپنی کہانیوں کے ذریعے پولیو وائرس اور ویکسین کے بارے میں آگئی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں بہت سے لوگ عقیدے کی بنیاد پر علاج مسترد کر رہے تھے کچھ کا خیال تھا کہ یہ نائجیریا کی آبادی کم کرنے کے لیے مغرب کی ہیرہ پھیری ہے کچھ مسلمانوں کے خیال میں ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہر ایک کے اپنے عقائد تھے اور پھر حکومت کو کچھ لوگوں تک پہنچنے میں اس لیے بھی دشواری تھی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی پولیو کے قطرے نہ پلانے کا فیصلہ کر لیا تھا لاون نے پیرا فٹبال شروع کیا جب ایک قومی کھیل ہے جس میں اکتوبر میں پولیو کے عالمی دن پر بڑے ٹورنمنٹ کا انعقاد ہوتا ہے پولیو سے بچ آنے والے افراد جیسے بیلو عبدالحائی پیرا فٹبال سٹار ہیں مجھے پیرا فٹبال کھیلنے میں بہت لطفاتا ہے میں اسے باقاعدگی سے کھیلتا ہوں میں نے لگوز سے انیس سو ستانمے میں پیرا ساکر میں شمولیت اختیار کی تھی اور اب میں ان ستاروں میں شامل ہوں نائجیلیا برعظم افریقہ میں اس بیماری سے لڑنے والا آخری ملک ہے یہاں بورنوں کے خطے میں بدامنی کے دوران کیسز بڑھ گئے تھے اس کے بعد دوہزار سولہ سے اب تک یہاں ایک کیس بھی ریپورٹ نہیں ہوا ہے ہم دشمنوں کی سرحدوں کے پار بچوں تک نہیں پہنچ سکے جب بچے باہر آنا شروع ہوئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ چار جھیل کے آس پاس بورنوں میں ابھی کچھ مرس کا پیلاو جاری ہے لیکن پھر بوکو اور آم کی بغاوت کے باعث بھی صورتحال غیر محفوظ تھی یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کمیونٹیز تک رسائی ممکن نہیں تھی نائجیریا کو افریقہ میں پولیو ختم کرنے کی لڑائی میں شامل ہوئے دو دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد اب پولیو سے بچ جانے والے جشن منا رہے ہیں لیکن پولیو اب بھی کہیں اور سرگر میں عمل ہے حکام کا کہنا ہے کہ چاکرنا رہنا ضروری ہے جب تک یہ مرض دو مقامی ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے تو یہ گنجائش موجود ہے کہ جنگلی پولیو وائرس کسی بھی افریقی ملک یا نائجیریا میں درامت ہو سکتا ہے یہ تشویشناک ہے نائجیریا میں معظوروں کے حقوق کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ملک میں چالیس فیصد معظور افراد پولیو سے بچ جانے والے ہیں جن میں سے بیشتر گروپت کی زندگی گزار رہے ہیں نائجیریا میں پولیو کے خاتمے سے بالا تر مضبعہ لاوندیدی کہتے ہیں کہ وہ کھیلوں کے ذریعے بچ جانے والوں کو امید دلانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے ٹیمیتی عبیزو کے ساتھ سباشہ خان اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو ٹری سکسٹی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ